الحمد للہ الذین وراء قلوب العارفین بنور معرفته واثبت فعاد انبیائه وعولیائه بے قصص الانبیائه والمرسلین واکمل ایمان المسلمین والمؤمنین بے ولایت علی نمیر المؤمنین علیہ السلام والصلاة والسلام والتحیت والكرام على افضل الموجودات العبد المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الامد اعنی ابل قاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلا روحہی ونفسہ وصحرہی ووسیہ سیدلت قیاء والسفیہ مولا الموالی امام المتقین علی بن ابی طالب وعلا اوسیائه لا سیما بقیت اللہ فی الاردین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا وَاللَّعَنَتُ الدَّائِمَتُ عَلَىٰ أَعْدَائِهِ مَجْمَعِينَ مِنَ الْآنَ الْقِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ اما بعدو فقد قال اللہ الحکیم في کتابه الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهُ حَقَّا تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا بَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ وَعْتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنْنِعْمَتِهِ اِخْوَانَةً وَكُنتُمْ عَلَا شَفَحُفْرَتِهِ مِنَ الْنَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلَكَ يُبَيِّنَ اللَّهُ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَحْتَدُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمِ صَلَوَاتِ کان کو لگ رہی ہے محمد ازانہ گرامی معاشرے کے عنوان سے میں نے یہ خمسہ مجالش شروع کیا آواز کان کو لگ رہی تھوڑا سی کم کیجئے ازانہ گرامی معاشرے کے عنوان سے یہ خمسہ مجالش جاری ہے میں نے کل ابتدائی گفتگو اگر خدمت میں پیش کی تھی اور میں نے کہا اس آیت کا یہ دو آیات ہیں کیونکہ دونوں مرتبت ہیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 اور 103 کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا کیونکہ اس آیت کا ایک حصہ صدیقہ کبرہ کے خطبے کا جز ہے جب معصوم حسی کسی آیت کو کسی جگہ استعمال کریں تو وہ بہتر جانتے ہیں کہ کس جگہ کون سی آیت کس معاشرے کے فرد پر کیسے منتبق ہوتی ہے دیکھیں آیات ایک تو ہے صاحب موجزہ یہ قرآن کریم رسول خدا پر نازل ہوا اور کچھ ہے وارسان قرآن وارس قرآن بہتر جانتے ہیں کون سی آیت کس کے لئے ہے میں نے کل ارس کیا تھا کہ یا اے ہن بنی قیلا قیلا اوسو خزرج کی جو دادی چھیں ان کا نام تھا تو بی بی نے اب بہت سے مفسرین میں تفسیر جو دیکھ رہا تھا اس میں لکھا یہ ہے کہ یہ آیت جس آیت کا میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا دوبارہ میں ترجمہ پیش کر دوں یا ایوہ الذین آمنو اگلی آئے لیکن دونوں آیات کیونکہ ساتھ ہیں اے ایمان والو اتھاق اللہ ترجمہ مختلف ہیں کیونکہ تقوی در سے ہے خوف سے ہے تو اس لئے زیادہ تر نے ترجمہ کیا اللہ سے ڈرو اور کچھ ترجمہ یہ کرتے ہیں تقوی اختیار کرو مجھے زیادہ اچھا جو ترجمہ لگتا ہے وہ ہے کہ ڈرو نہیں تقوی اختیار کرو بعض اب میں کیا لفظ سمال کروں بعض افراد چلیں کہلیں بعض افراد نے اتنا درا دیا امت کو کہ لوگ اللہ سے دور ہو گئے ہیں پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں اللہ ڈرنے والی ہستی نہیں ہے وہ مہربان ہے وہ رحمان و رحیم ہے وہ چہنے والا ہے جب وہ ستر ماہوں سے زیادہ چاہتا ہے تو اس سے ڈرنا کیا ڈرو اپنے گناہوں سے اللہ سے نہیں پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں تو اب اتھاق اللہ حق کا تقاتہی تقوی اختیار کرو جیسا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے اللہ کی ایسی بندگی کرو جیسا بندگی کا حق ہے وَلَا تَمُتُنَّا اِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ اور دنیا سے اس حالت میں جانا کہ تم اسلام پہ باقی ہو یہ جو ہمارے تمام علماء کہتے ہیں ایمان پہ موت ہو توجہ سارے مجمع کی بہت سے افراد بڑی بڑی اچھی نیکیاں کرتے ہیں بڑے نیک کام کر لیتے ہیں لیکن آقبت خراب کر دیتے ہیں ابھی بھی مجمع نہیں ہے موضوع ذہن میں رکھیے گا ایام کون سے ایام ہیں بہت سے افراد بڑے بڑے کارنامے کرتے ہیں نمازوں میں آگے آگے وضو میں پہلے پہلے روزہ سب سے پہلے آگے افطار کریں گے حج میں جانا ہو تو پہلے چلے جائیں جہاد میں جائیں چاہے بھاگ جائیں لیکن آقبت خراب کر لیتے ہیں اگر دین سے دور ہو جائیں یا یوں کہوں فاطمہ سے دور ہو جائیں ممو بس پہ مجھے معلوم ہے کل کیونکہ میں نے پانچ منٹ ممبر لیٹ لیا تھا مجمع مسلسل آتا رہتا ہے جہاں تک آواز جا رہی ہے لوگ سنتے رہیں گے تو موضوع معاشرہ ذہن میں رکھیے گا صدیقہ کبرا نے اس آیت کا متعدد آیات کی اپنے خطبے میں بی بی نے تلاوت کی ہے ان آیات چند آیات کی میں نے تلاوت کلاپی خدمت میں کی تھی اس آیت کو دوبارہ پیش کر رہا حق کا تقات ہے وَلَا تَمُوتُنَّا إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ اس حالت میں دنیا سے جانا کہ تم اسلام پر باقی رہو ایسا نہ ہو کہ انسان بعض اوقات فرعی چیزوں میں اتنا پڑ جاتا ہے کہ اصل کو بھول جاتا نہیں پہنچا سکا بعض اوقات ایک انسان فرعی چیزوں میں اتنا پڑ جاتا ہے میں خدا کی قسم اس موضوع کو پھیلانا نہیں چاہ رہا تھا آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں جو معاشرے کے عنوان سے مطالب لائیا ہوں لیکن حضرت بحلول دانا کا ایک جملہ سن لیجئے یہ یہاں سے مطالق کیونکہ موضوع سے مطالق ہے مجبوراً پیش کر رہا ہوں کیونکہ آپ افراد جب سب نہیں نہ بولتے تو مجھے اندازہ ہوتا ہے میں اپنی بات نہیں پہنچا پایا ہوں کہ بہت بڑے ایک صوفی بزرگ تھے عبداللہ مبارک نامی بغداد میں حضرت بحلول دانا کے پاس آئے کبھی مجھے بحلول سے ملنا ان کے شاگردوں نے کہا حضور آپ اتنے بڑے پیر صحاب ہیں میں آپ کے زبان میں پیش کر رہا ہوں یہی کہتے ہیں یہ الفاظ بدل گئے ہیں پاکستان میں تو پیر مرشید یا جو بھی تو کہ آپ اتنے بڑے پیر صحاب ہیں آپ اتنے بڑے صوفی بزرگ ہیں اتنے آپ کے فالوارز ہم سارے کے سارے آپ کے پیچھے چلنے والے وہ تو دیوانہ ہیں وہ کسی کا لحاظ نہیں رکھتا اُلڈی سیدھی باتیں کر دیتا ہے آپ کی توہین ہوگی کہ تم اسے نہیں جانتے وہ آل محمد سے بڑا قریب رہا ہے مجھے ان سے ملنا کہا یہ پھر تلاش کرتے ہیں تلاش کرتے رہے دیکھا کہ وہ کسی کھنڈر میں کسی قبرستان میں بیٹھیں قریب گئے پوچھا فوراں کبھی کہا بحلول مجھے آپ سے بات کرنی ہے حضرت بحلول ازدانہ نے انہیں دیکھنے کے بعد سوال کیا آپ کو مجھ سے بات کرنی ہے بات کرنی آتی ہے انہوں نے کہا ہاں بات کرنا جانتا ہوں کہا اچھا بتائیے بات کیسے کرتے ہیں اب وہ بہت بڑے سوچ لیتے ہیں عام آدمی نہیں ہے نام نہ بتاتا دادا اچھا ہوتا بہت بڑے صوفی بزرگ تھے اب وہ انہوں نے کہا بھی ہاں بات کرنا جانتا ہوں کہا اچھا بتائیے بات کیسے کرتے ہیں کہا آرام آرام سے بولو دھیمی آواز میں بات کرو سوچ سوچ کے بولو ایک ایک لفظ کو الگ الگ بولو حضرت بہلی لیدانہ نے ایک مرتبہ انہیں دیکھا کہا اتنے جاہل آدمی ہو تمہیں تو بات ہی کرنے نہیں آتی تم سے کیا بات کروں یہ کہاں اٹھے اور چل دی ان کے شاگردوں نے کہا حضور ہم نے پہلے ہی کہا تھا یہ دیوانہ ہے یہ اسی طرح سے جگہ جگہ آپ کی توہین کرتا رہے گا اس سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہا نہیں تم نہیں جانتے کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی معلوم کرو کہاں گئے پھر دوبارہ گئے دیکھا وہ بیٹھے کہیں روٹی کھا رہے ہیں روٹی کا ٹکڑا کہیں سے مل گیا تھا کیا میں آپ کے ساتھ کھانا کھا سکتا ہوں کہا کھانا کھانا آتا ہے کہا ہاں کھانا کھانا جانتا ہوں بتائیے کھانا کیسے کھاتے ہیں کہا پہلے بسم اللہ پڑھو آخر میں الحمدللہ پڑھو چھوٹے چھوٹے لکمے لو زیادہ چباؤ انہوں نے کہا تمہیں تو کھانا تک نہیں آتا انہوں نے تو بہت ہی جاہل ہو تم سے کیا میں تمہارے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاؤں انہوں نے روٹی کا ٹکڑا کھایا اٹھ کے چل دی کہا حضور اپنی توہین کیوں کروا رہے ہیں یہ جب تک آپ اس سے بات کرتے رہیں گے ایسی توہین کرتا رہے گا کہا نہیں مجھے ملنا ہے پھر تلاش کرو تلاش کیا کہا مجھے آپ سے بات کرنی ہے مجھے آپ سے نصیحت لینی ہے کہا نصیحت جانتے ہیں کہا نہیں کچھ نہیں جانتا میں تو جاہل ہوں کہا اب تم لائن پہ آ گیا ہو پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں میرے بہت سے بہت سے بھائی پہنچ گئے ہیں کہا اب تم پہنچے ہو کے نہیں جانتے جب بات کرنے آئے ہو اور سب پہلے سے جانتے ہو تو بات کیوں کرنے آئے ہو جب کھانا جانتے ہو تو پوچھنے کیوں آئے ہو کہ بتائیے بات کیسے کرتے ہیں کہ یہ بات کی بات ہے الفاظ سوچ کے بولو ایک ایک جملہ دھیمی آواز میں بولو آئیسہ آئیسہ بولو پہلے یہ دیکھو اللہ رسول اہلِ بیعت کے لئے بول رہے ہو یا دنیا کے لئے ہمتا نہیں لوگ ہیں یا نہیں اللہ کے لئے بول رہا ہے چلیے کہا معاشرہ پیش کر رہا مختصر بہت تیزی سے کہا اچھا بتاؤ کھانا کیسے کھاتے ہیں کہ یہ تو بات کی باتیں ہیں بسم اللہ پڑھو الحمدلللہ پڑھو لقمہ چھوٹا لو زیادہ چباؤ پہلے یہ دیکھو کسی مظلوم کا حق تو نہیں کھا رہا ہے ابھی بھی مجمع نہیں پہنچا کسی مظلومہ کا میری بات پہنچ رہی ہے بات پہنچ رہا ہے بھائی توجہ فرما رہے ہیں ہم بعض وقت ایک ایسے معاشرے پہ رہنے لگتے ہیں جہاں لوگ فروعات پہ بہت زیادہ توجہ کرتے ہیں اصل بھول جاتے ہیں ابھی بھی میں بات نہیں پہنچا پا رہا ہوں بھائی یہ بات کی بات ہے بسم اللہ پڑھوں گا بات کی بات ہے الحمدللہ پڑھوں گا بات کی بات ہے زندگی اچھی گزاروں گا عزیزان اکرامی اگر انسان باز وقت بہت زیادہ تعلیم حاصل کرنے لگے اور بہت تعلیم حاصل کر کے بڑا افسر بن جائے اچھا لباس پہننے لگے بڑی گاڑی لے لے بڑا بنگلہ لے لے اور ماں باپ در رہے ہوں تو یہ تعلیم کا فائدہ نہیں نقصان ہے نہیں پہنچا سکا بات جب یہ ساری تعلیم لے کے ایک جوان ماں باپ سے درنے لگے میری بات بری تو نہیں محسوس ہو رہی ہے میں معاشرہ موضوع میرا ذہن میں رکھئے گا تو اب یہاں وَلَا تَمُتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ وَعْتَسَمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِئًا وَلَا تَفَرَّقُوا آیت نمبر ایک سو تین اپنی صفوں میں اتحاد ہے وَعْتَسَمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ اللَّهِ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو وَعْتَسَمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِئًا جب پوچھا گیا مولا کائنات سے مولا ذرا بتائیے یہ اللہ کی رسی کیا ہے تو مولا نے فرمایا اَنَا سِرَاطُ الْمُسْلِقِيمِ اَنَا النَّبَعُ الْعَظِيمِ اَنَا حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِيمِ سِرَاطِ مُسْلِقِيمِ میں ہوں وہ جو اللہ نے قرآن میں کہا بڑی خبر دینے والا ہوں جس پہ اختلاف ہوگا وہ میں علی ہوں اللہ کی رسی جسے اللہ نے کہا سامے لکھو اس کے پیچھے چلو وہ میں ہوں مجمع چلتا رہے گا میرے ساں وَعْتَسِمُ بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِينَ وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ میری نعمت کو یاد کرو اِذْكُنْتُمْ اَعْدَاءً یہ بی بی نے آیت کا جو تلاوت کی یہ وہ آیت ہے اِذْكُنْتُمْ اَعْدَاءً تم آپس میں دشمنی رکھتے تھے مکہ والے مدینے والے مدینے والے آپس میں لڑتے رہتے تھے ایک سنیے گا توجہ ہو مجمع کی اِذْكُنْتُمْ اَعْدَاءً تم آپس میں دشمنیاں رکھتے تھے فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ اس نے تمہارے دلوں میں نرمی پیدا کی اللہ کہہ رہا ہے میری نعمت کیا کرو نعمت کیا ہے تعلیف قلوب الفت سے ہے نا محبت الفت ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنْنِعْمَتِهِ اِخْوَانَ تم اس کی نعمت کی وجہ سے آپس میں بھائی بھائی بن گئے توجہ ایک جملہ کہہ رہا ہوں ابھی الہام ہوا وہی کا قائل نہیں ہوں نبوت و امامت کا دعویٰ نہیں کر رہا لیکن فَأَلْحَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَهَا تقوے سے پہلے الہام کی منزل ہے قرآن کہہ رہا متقی متقی نہیں بنتا جب تک کہ اللہ راستہ نہ دکھائے کئی مرتبہ آپ پریشان ہوتے ہیں کیا کروں اللہ دل میں ڈالتا ہے محمد و آل محمد دل میں ڈالتے ہیں ایک جملہ ابھی ابھی ذہن میں آیا اگر غلط ہو مولانا آپ ذمہ داریں فوراں روکیے گا آپ میں بھی اگر کوئی دیکھے غلطی ہے اب اللہ نے قرآن میں پیمبر کو کہا وَمَا عَرْسَلَّاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ بنا کے بھیجا پیمبر رحمتِ الٰہی ہیں جب علی کی ولایت کا اعلان ہوا تو آیت آئی ہم نے تمہارا دین مکمل کر دیا نعمتِ اتمام پہ پہنچا دی رسولِ خدا رحمتِ علی کی ولایت نعمت ہے رسولِ خدا رحمتِ علی کی ولایت نعمت ہے میں نے کہا یہیں پہ ابھی مولا نے آتا کیا میں نے فوراں خدمت میں پیش کیا فَأَصْبَحْتُمْ بِنْنِعْمَتِهِ اِخْوَانَةً تم اس کی اللہ کی نعمت کی وجہ سے بھائی بھائی بنے اور بی بی نے خطبے میں کیا کہا ہے امامتنا ولایتنا یہ ہماری امامت و ولایت کو اللہ نے امان من الفرقہ فرقہ واریت سے بچانے کے لیے بھیجا پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں بی بی نے فرمایا خطبے کے اندر اپنے خاتونِ جنت نے فرمایا صدقہِ قُبرہ نے فرمایا سلام اللہِ علیہہ بی بی کہتی ہے کہ ہماری ولایت ہماری امامت فرقہ واریت سے بچاتی ہے معاشرہ مجھے تھوڑا سا کر وقت زیادہ لوں گا بہت محاصرت آج تو ایز دانے گرامی یہ معاشرہ جس میں پھر بی بی فرماتی ہے یہ آیت سنلیدی مکمل کر دوں اور پھر میں آگے بڑھوں تو وَكُنتُمْ عَلَى شَفَحْحُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ تم جہنم کے دہانے پہ کھڑے تھے بی بی نے ساتھ کی تلاوت کی اوہ مسلمانوں مسلمانوں سے مخاطب ہیں کچھ لوگ پہنچ گیا ہیں بی بی کے سامنے کون بیٹھے تھے مسجد نبوی میں عام مسلمان نہیں بیٹھے تھے میرے آپ جیسے مسلمان نہیں بیٹھے تھے صحابہ رسول بیٹھے تھے بی بی فرماتی ہے وَكُنتُمْ عَلَى شَفَحْحُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ تم جہنم کے دہانے پہ کھڑے تھے فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا اللہ نے تمہیں جہنم کے دہانے سے بچایا اب واپس نہ چلے جانا نہیں ہے مجمع بی بی نے آیت کی تلاوت کر کے کہا تم اپنے جاہلیت کے پرانے رسموں رسموں رواج پہ پلٹ رہے ہو بُت پرستی حرام تھی تم دوبارہ جا رہے ہو تو کیا وہ بُت لے آئے تھے مسجد میں نہیں بُت نہیں لائے تھے وہ جو اندر کے بُت تھے سلطنت کا بُت، حکومت کا بُت، دولت کا بُت، تقدس معابی کا بُت، کتنے پیش کروں الفاظ؟ آئیں درہ پیش کروں گا آپ کے سامنے تب یہاں پر بی بی فرماتی ہے تم جہنم کے دہانے پر کھڑے تھے انقاذ، انقاذِ غرقہ، ڈوبتے ہوئے کو بچانا جلتے ہوئے کو بچانا قَذَالَكَ يُبَيِّنَ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَحْتَدُونَ اللہ اسی طرح تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم ہدایت پا جاؤ قرآنِ کریم میں اللہ جنابِ موسیٰ علیہ السلام سے مطالق آیت فرماتا ہے مجمع ہے میرے ساتھ؟ وَلَقَدَرْ سَلْنَ مُوسَى بِعَایَاچْنَا وَسُلْطَانِ مُبِينَ رسولِ خدا نے کہا تھا نا کہ علی منی بے منزلہ تھی حارون و موسیٰ علی کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو حارون کو موسیٰ سے تھی یعنی مجھے موسیٰ سے نسبت ہے علی کو حارون سے نسبت ہے مجمع کی توجہ ہو ساری خدا کی قسم سینے میں دم نہیں ہے لیکن پوری طاقت سے جملہ پیش کر رہا ہوں اب اللہ قرآن میں فرما رہا ہے میں نے موسیٰ کو تین گروہوں کی طرف بھیجا فرعون حامان قارون رسولِ خدا بھی تین ہی کی طرف بھیجے گئے کون کون تھے فرعون حکمران تھا یہ تین نام نہیں ہے یہ تین کردار ہیں یہ ہر معاشرے میں موجود ہوتے ہیں ہر معاشرے میں اگر کہیں گے تو پڑھوں گا یہ تین کردار پیش کرنا چاہتا ہوں مجمع چلے میرے ساتھ یہ تین کردار پڑھنا چاہتا ہوں فرعون کون تھا فرعون سر پہ سینگ تھے اس کے ابھی انہوں نے مصر سے اس کی ممی نکالی ہے ممی کہتے ہیں جو دھانچا اس کو پیٹ کاٹ کے آنتے وغیرہ نکالتے تھے تاکہ گلے نہیں اور پھر کچھ جسم پہ لگا دیتے تھے تاکہ خراب دیر سے ہو تو انہوں نے تصویر نکالی ہے اس کی کہ کیسا رہا ہوگا اور تصویر شاہ بھی کر دی ہے ایسا رہا ہوگا نہ سر پہ سینگ تھے نہ کوئی آٹھ دس پاؤں تھے نہ بیس پچیس ہاتھ تھے کوئی دو ہاتھ تھے دو پاؤں تھے دو آنکھیں جیسے عام انسان ہوتے ہیں لیکن تھا فرعون پتہ نہیں لوگ پہنچے ہیں نہیں پہنچے مجمع ہے میرے ساتھ یا نہیں ہے تو اللہ قرآن کریم میں فرما رہا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا فرعون کی طرف کون تھا فرعون حکمران اور کیسا حکمران کرپٹ ایک کرپٹ رولر حکمران تھا جس میں ساری خرابیاں پائی جاتی تھی ظالم بھی تھا وَفِرْعَوْنَ ذِلْأَوْتَاد سورہ فجر میں اللہ فرما رہا ہے وَفِرْعَوْنَ ذِلْأَوْتَاد مہدت میخو کہتے ہیں کیل سروں میں کیل ٹھوک دیتا تھا اور کہتا تھا یہ ہاتھ جتنا لمبہ کیل ہے فوراں نہ ٹھوک نہ مر جائے گا آرام آرام سے سر میں اتارو تڑپ تڑپ کے مرے سورہ فجر اٹھا کے دیکھیں وَفِرْعَوْنَ ذِلْأَوْتَاد الَّذِينَ تَقَوْفِ الْبِلَا فَأَكْثَرُ فِيهَا الْفَسَاد فَصَبَّعَ لِهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَاب آپ کے رب نے ان پر عذاب بھیجا فرعون کون تھا حکمران کون اب ٹھکمران جو بازور و زبردستی اپنی بات منوائے وہ فرعون مجمع نہیں ہے بھئی پاکستان کے حالات کے تناظر میں سن لیجئے گا مجھے پابندیاں لگتی ہیں تو لگ جائیں میں جو حق ہے بیان کروں گا وہ حاکم جو اپنی بات کو بازور منوائے کوئی نہیں مانتا تو جیل میں ڈالوں گا بے لباس کروں گا سڑکوں پہ لے جا کے ماروں گا بدنام کروں گا جو زبردستی بات کو منوائے وہ فرعون چاہے اُن زمانے کے ہو یار سلامت رہے توجہ فرما رہے ہیں سیزانے کے راہے ہیں بس زور بات کو منوانا بھئی میرا کہا وہ ماں یہ قرآن کریم کی آیات ہے سن لیجئے گا سارا مجمع توجہ سے سنیں ذمہ داری سے جو پڑھ رہا ہوں قرآن سے پڑھ رہا ہوں آج اِنَّمَا أَنْشَ مُذَكِّر لَسْتَ عَلَيْهِم بِمُسَيْتَر عربی زبان میں سیترا کہتے ہیں ناکہ بندی کو پولیس والے ناکہ لگا لیتے ہیں نا نہیں گزر سکتے اسے کہتے ہیں سیترا توجہ اللہ پیمبر اسلام سے مطالق افضل ترین نبی رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ ان سے مطالق کہتا ہے قرآن کریم اِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّر اے میرے حبیب آپ صرف تذکر دینے کے لیے بھیجے گئے ہیں لَسْتَ عَلَيْهِم بِمُسَيْتَر آپ اس لیے نہیں بھیجے گئے کہ پولیس مین بن جائیں پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں پیمبر پولیس مین نہیں بن رہے تھے گھروں میں نہیں جا رہے تھے اللہ نے اپنے حبیب کے ذریعے آنے والے تمام حکمرانوں کو کہا فیرعون نہ بننا فتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہے میری باتیں پہنچ رہی ہیں اِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّر اے میرے حبیب آپ سے افضل کوئی نہیں آپ بھی تذکر دینے گئے ہیں گناہ نہ کرنا چھپ کے بھی دودھ میں پانی نہ ڈالنا شراب نہ پینا چھپ کے پیوگے سزا نہیں دوں گا گناہ ہوگا ہوگا کیونکہ اللہ تمہیں پھر بھی دیکھ رہا اب اگر تمہیں اللہ ہی کا پاس نہیں تو پھر آخرت ہی میں عذاب ہوگا میں چھپ چھپ کے تمہاری جاسوسیاں نہیں کروں گا سزا نہیں لوگ ہیں یا نہیں معاشرہ پیش کر رہا ہوں پورا موضوع میں نے بہت یقین مانی پوری رات نہیں سویا ہوں کوشش کرتا رہا کہ اتنا مجمع جب پہنچ رہا ہے تو میں کوشش کروں کہ مطالب پیش کر سکوں گا خدمت میں لَسَّعَ لَحْمِ مُسَعْتَ آپ اس لئے نہیں بھیجے گئے کہ پلسمن بن جائیں کھڑے ہو جائیں میرے حبیب آپ کہہ دیجئے پیمبر اسلام کیا چاہتے تھے ہر آدمی جنت میں جائے ہر آدمی مسلمان بن جائے ہر آدمی مومن بن جائے ہر آدمی متقی بن جائے ہر آدمی جنتی بن جائے اور کچھ مسلمان ایسے ہیں جو جنت کے راستے میں کھڑے ہو گئے سب کافر بن جائے میں کسی کو جنت میں نہ جانے دوں نہیں ہے مجمع بے شک نعرہ نہ لگا ہے سنیں غور سے سنیں میرے بھائی سن رہے ہیں سلامت رہے ہیں سارے مجمع کی توجہ ہو اب تین طبقات پیش کر رہا ہوں الہ فرعون وحامان وقارون پہلا فرعون ظالم حکمران قربت حکمران دوسرا حامان کون تھا ملہ اچھا لفظ مجھے ملا نہیں اور قربت مذہبی پیشوا قربت حکمران ہوتے ہیں یعنی ایسا حکمران جو جس کا کردار نہ ہو جس کے اندر عدالت نہ ہو میں یقین مانی الفاظ تلاش کر رہا تھا دیکھا میں نے پاکستان میں زیادہ تر جو آپ کی لفظ اسمال ہو رہا ہے وہ قربشنی اسمال ہو رہا ہے یہ انگریزی کا لفظ ہے کوئی اور لفظ ہے تو بتا دیتی بہتر حل حکمران فرعون اور حامان کون تھا قربت مذہبی آدمی ربی یہودی ملہ کو کہتے ہیں پادری یا کشیش کسی اس کہتے ہیں عیسائی ملہ کو اور مسلمان قربت عالم دین نہ ہو عالم دین ہو تو قربت نہیں ہوتا بڑا فرق ہے عالم دین میں اور ملہ میں حامان کون تھو قرب ملہ اب یہ قرب ملہ کی علامت کیا نشانی کیا جو حکمران آیا اس کے سیاہ و سفید پہ دستخط کرتا جائے نہیں ہے مجمع اگر یزید جیسا بھی حکومت میں آ جائے تو کچھ پہنچ گئے میں بیعت کرنے آیا ہوں حجاج ابن یوسف سقفی ملعون آیا اس کی بھی ایک آدمی نے بیعت کر لی وہ آدمی جس نے مولا علی کی بیعت نہیں کی تھی تو حجاج نے کیا کہا کیا بات ہے کیوں آیا تو یہ نہیں سوچ رہا کہ خلیفہ کا بیٹھو اتنا بڑا صحابی ہے کون ہے تو اس سے بات کی توہین کی اس کو کہ کیوں آیا کہ مجھے رسول خدا کی حدیث یاد آگئی تھی کہ جو اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مر جائے بیعت کے بغیر مر جائے وہ کافر مرا ہے تو سوچا آپ امام بن گئے ہیں خلیفہ بن گئے ہیں آپ کی بیعت کر لو کہ میرے ہاتھ مصروف ہے میرے پاؤں پہ بیعت کر لے حجاج ملعون نے کیا کہا پاؤں پہ بیعت کر لے نام نہیں لے سکتا انہوں نے اس نے ان سے پاؤں پہ بیعت کروائی میرے پاؤں پہ بیعت کر اور انہوں نے کیا کیا انہوں نے بیعت کر لی پاؤں پہ بیعت کی ابھی باہر نہیں نکلے تھے محل سے حجاج کے کہا اس نے علی کے ہاتھ پہ بیعت نہیں نا کیچی آج میرے پاؤں پہ بیعت کی نہیں ہے مجمع اوہ درباریو سوچ لو جب یزید نے کہا تھا نا حسین ابن علی کے خلاف فتوہ دو بڑے بڑے لوگوں نے فتوے دے دیئے تھے حسین باغی ہے مار دو ہوا تاریخ میں اگر عالم دین اللہ رسول سے اہلِ بیعت سے دور ہو جائے تو اس سے بڑا درندہ کوئی نہیں میری باتیں بری تو محسوس نہیں ہو رہی ہیں یہ تین نام نہیں یہ تین طبقات سن لگے گا اِلَا فِرَعَوْنَ وَحَامَانَ وَقَارُون قارون کون تھا دوسرا تھا قارون تھا سرمایہ دار قارون کا خزانہ کہتے نہیں ہیں پردو میں قارون کا خزانہ تو نہیں ہے تیرے پاس پچاس سے زیادہ گدو پہ اس کے سونے کے جو تجوریاں تھی ان کی چابیاں لدی ہوتی تھی اتنا دولت تھی ابن علی سرحن یا ہام یا یعنی سنیں گے عجیب و غریب ہے نا یہ جو معاشرے کا قرب سرمایہ دار ہو قرب سرمایہ دار وہ معاشرے کو کھوکھلا کر دیتا جب خریدنے لگے گا تو زور لگائے گا سسا خریدوں جب بیچنے لگے گا تو جھوٹی تعریفیں کر کے مہنگا بیچے گا اور آئندہ جو دنیا میں نظام آنے والا ہے میرے بہت سے بھائی میں جانتا ہوں دوسرے ملکوں سے بھی آئے ہیں مجالس کے لیے میں چہرے دیکھ کے بتا دیتا ہوں سن لیجئے آئندہ جو حکومت آنے والی ہے جو نظام نیا موڈل آیا میں نے پچھلے سال کہا تھا کل پیش کروں گا تفصیلی شاید آج کچھ الفاظ پڑھ دوں جو اب نیا نظام بنا رہا ہے اس میں حکمران سب سے اوپر نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ سب سے اوپر نہیں ہے کورپوریشنز سب سے اوپر ہیں یہ جو بڑے بڑے تاجر ہوں گے عرب پتی خرب پتی حکومتیں وہ کنٹرول کریں گے میڈیا وہ کنٹرول کریں گے ساری اسٹیبلشمنٹ وہ کنٹرول کریں گے فوجیں وہ کنٹرول کریں گے سب کچھ ان کے ہاتھ میں جا کیوں پیسہ ان کے ہاتھ میں ہوگا اگر پیسہ زیادہ ہو اور دین کے خلاف استعمال ہو تو ابو لہب بنا دیتا ہے ابو جہل بنا دیتا ہے ابو سفیان بنا دیتا ہے لیکن خدیجہ تلکبرہ نہیں بناتا پتہ نہیں لوگ ہے یا نہیں میری باتیں پہنچ رہی ہیں یاہلے توجہ فرما رہے ہیں سیزا نگرامی میں جانتا ہوں اس نعرے کی ادھر آواز نہیں پہنچتی جتنا اجتماع ہے جناب سیدہ سلامت رکھیں آپ سب کو یہ ایک روایت پڑھنا چاہتا ہوں جس روایت کے لئے آپ کو زحمت دے رہا ہوں اس کو غور سے سنیے گا یہ روایت اپنے اندازہ لگا لیا ہوگا سر پھیرا ہو یہ روایت سن لیجئے گا راوی ہیں حضرت زرارہ اپنے چوتھے امام کے اصحاب میں سے ہیں امام کی خدمت میں جاتے ہیں کہتے ہیں مولا معاشرے میں کیا کچھ ہو رہا ہے تو آپ نے فرمایا یا زرارہ اناسو فی زماننا علا ستھے طبقات ستھے طبقات ہمارے زمانے کے لوگ یہ مولا اپنے زمانے میں پیش کر رہے ہیں آپ اپنے زمانے میں خود تلاش کریں اور خدا نہ کریں کوئی کسی طبقے سے ہو اگر ان طبقات میں سے کوئی ہو تو اپنی اصلاح کریں جب تک زندہ ہیں اصلاح ہو سکتی ہے مرنے کے بعد اصلاح کا دروازہ بند سن لیجئے گا میری اگر جہاں تک آواز جا رہی دریاں کل بڑھا دی جگہ خدا رہ تھوڑی سی آگے جگہ ہوتی ہے لیکن پیچھے بہت سے برادران کچھ ساخر کی ویسے آتے ہیں جگہ نہیں ہوتی جہاں تک آواز جا رہی ہے سن لیجئے گا ہاتھ جڑ کے چند جملے پیش کر رہا ہوں امام فرماتے ہیں چھے طبقات ہیں معاشرے میں ہمارے زمانے میں کب چوچھے امام علیہ السلام کے زمانے میں پھر امام ایک ایک طبقے کو جانوروں کا نام دیتے ہیں جیسے جانور ہوتے ہیں ایک جنگل میں قرآن کریم نے بھی جانوروں سے بہت تشبیحات دی ہیں اللہ نے جگہ جگہ جانوروں کی مثالیں دی ہیں تو اب یہاں امام نے کہا اسد شیر کہا ملوک الناس یہ جو بادشاہ اور حکمران ہوتے ہیں نا یہ شیروں کی طرح سے ہوتے ہیں یہ چاہتا یہ ہے کہ میں ہر پہ قابض آ جاؤں مسلط ہو جاؤں مجھ پہ کبھی کوئی مسلط نہ ہو یہ حکمران طبقہ ہم زیادہ کھل کے بول میں نہیں سکتے جتنا پڑھ سکتا ہوں اتنا پڑھوں گا یہ حکمران طبقہ کیسا ہوتا ہے شیر برداشت نہیں کرتا کوئی اس پہ ہاتھ رکھے اسی وقت مار دیتا ہے حکمران طبقہ برداشت نہیں کرتا کسی آفیسر ایک مجلس میں بہت بڑے آفیسر بیٹھے تھے ایک صاحب نے ان کو ہاتھ لگایا کہا یہ پرچہ دی دیجئے انہوں نے کہا تمہاری اتنی جرد تم نے مجھے ہاتھ لگایا تم جانتے نہیں میں اتنا بڑا آفسر ہو بعض کا تم فرشِ آزا پہ آ جاتے ہیں لیکن اندر کا وہ فرعون زبان نہیں کرتا ہے بہت معذرت میری باتیں بری تو نہیں محسوس ہو رہی ہیں میں معاشرہ پیش کر رہا ہوں میں جناب سیدہ کے خطبے سے اس معاشرے کو بتانا چاہتا ہوں حکمران امام فرماتے ہیں کہ یہ برداشت نہیں کرتا کوئی مجھ پہ غالب آ جائے دوسرا طبقہ امام فرماتے ہیں بھےڑیا امام فرماتے ہیں یہ تمہارے جو تاجر ہیں یہ جو سرمایہ دار یہ بھےڑیا جیسے وہ چاہتے ہیں میرے پاس سو کروڑ ہے ایک ارب روپیہ ہے دو ارب ہو جائیں دس ارب ہو جائیں دوسرے کے پاس کھانے کو نہیں یہ توک نہ ہو میرا سرمایہ پڑھتا رہے حوص کبھی پوری نہیں ہوتی پہمبر اسلام سے کسی نے کہا کہ اگر کسی لالچی آدمی کو صحابہ حوص کو ایک سونے کا پہاڑ دے دیں تو خوش ہو جائے گا کہا نہیں کہہ گا دوسرا بھی دو ایک اور سونے کا پہاڑ چاہیے ایک کافی نہیں یہ نوجوانوں کے لئے خاص طور سے پیش کر رہا ہوں زندگی بمقصد بنائیے گا معاشرے کے اندر نہ کبھی درندہ نہ بنیے گا بھیڑیا وہ جو تاجر درندگی سے لوگوں کے مال کو نچوڑے ان کا خون چوسے لیکن ان پر رحم نہ کھائے تیسرا ثالب امام فرماتے ہیں لومڑی لومڑی سمجھتے ہیں تمام حضرات خاموشی بتا رہی ہے بس مجھے ہی معلوم ہے لومڑی کیا چوتھے امام فرماتے ہیں کہ لومڑی کیا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے دین کو دکھا کے دنیا کمانا چاہتے ہیں میں بڑا دیندار ہوں تمہیں نہیں بتا میں بڑا مقدس ہوں ستیہ کا ڈبا اس پہ حلال ہوں خیرات غریبوں پہ نہیں اس کی گاڑی پہ حلال eux ان جملوں پہ نعران بہت ہی تاجب کی بات ہے پریشان ہیں یا تو آپ بگیر حضرات محضوظ ہو رہے ہیں مجھے پاکستان کی زیادہ حالات معلوم نہیں ہے میں ممنون ہوں آپ کی محبتوں کا کہ میرے t الخ اور سخت جملوں ک Love آپ اس محبت سے سن رہے ہیں تو چوتھے امام علیہ السلام فرماتے ہیں کچھ حاکم ہیں ظالم کچھ تاجر ہیں درندے کچھ لومڑیاں جو اپنے دین کو ایسے دکھاتے ہیں میں دیندار ہوں میرے لئے سب کچھ جائز ہے یہ گناہ بھی کر لے تو صحیح ہے دوسرا صحیح کام بھی کرے تو غلط ہے خدا نہ کرے کہ کوئی دیندار اپنے لباس کی آڑ میں خیانت کرے ایک جملہ ہے نا بڑا مشہور معروف میں نے پہلے کسی مقام پر پڑھا تھا یہاں نہیں پڑھا کبھی آج تک حضرت نبی سلمان علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ ان کے پاس ایک حرن آیا ان کی حکومت تھی نبی سلمان علیہ السلام کی ایک حرن آیا کہہ نبی خدا یہ جو آپ کی بزم عالم دین ہے نا یہ تیر اس نے مجھے مارا ہے یہ جو خون بہرہ ہے حضرت سلمان نے کہا بھئی یہ تیر تم نے اسے مارا ہے کہاں ہے نبی خدا یہ آپ کے دین میں حلال ہے میں شکار کرنے گئے یہ تو بھاگ گیا انہیں تو میں مار کے کھالے تھا حضرت سلمان نے فوراں حرن سے کہا بھئی تم حلال ہو اور یہ شکار کر رہا تھا کہاں نبی خدا اس سے کہیں پھر آئندہ شکاری کے لباس میں آئے میں تو دھوکہ اس لیے کھا گیا کہ دین کا لباس تھا اگر یہ دین کے لباس میں نہ آتا شکاری کے لباس میں آتا تو پھر میں بتاتا اس کا تیر پہلے لگتا یا میری ٹانگیں مضبوط تھیں سلامت رہے آپ جیتے رہے آپ سلامت رہے آپ سب سلامت رہے اہدانہ کے نامی معاشرہ ان افراد پہ مشتمل ہے اہل بیعتی مقابلے میں کون آئے ہاں ان کے زمانے کے حکمران ان کے مقابلے میں آئے لیکن خدا کی قسم بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں وہ تمام کے تمام حکمران اپنے زمانے کے مذہبی لوگوں سے فتوے لے کے ظلم کرتے تھے تم فتوہ دو یہ واجب القتل ہے میں مار دوں تم فتوہ دو کہ ان پہ واجبیں میری بیعت کریں کیا کرتے تھے وہ خاموش رہتے تھے اہدہ کیا ملے گا بھئی تمہیں قاضل قضاء چیف جسس لگا دیا جائے گا میں پاکستان کے چیف جسس کو نہیں جانتا اور نہ ان پہ پڑھڑا ہوں اگر ان پہ خود فٹ ہو جائے تو وہ خود اپنی اصلاح کرے ہر آدمی یہ نہ کہے مولانا مجلس آپ نے مجھ پہ پڑھی ہے بھئی اگر آپ پہ فٹ ہو رہی ہے تو آپ بھی پہ پڑھی ہے وائلہ میں کسی آدمی کو پرسنلی ذاتی طور پہ نہیں جانتا اللہ احمد صلی اللہ محمد وآلہ معاشرہ ان طبقات سے بنتا ہے جہاں قاضی عدالت فرہم نہ کرے اس کی عدالت میں کسی غریب کا مقدمہ آئے تو نظر اٹھا کے نہ دیکھے اور جج یہ کہے کہ پھر آنا اور اگر پیسے والا اسی کے دربار میں اس کی عدالت میں کیس لے کے آئے تو کھڑا ہو جائے یہ ہوا یا نہیں ہوا تاریخ میں یہ تاریخ میں ہوئے واقعات جہاں قاضی پیسے والے کے لئے کھڑا ہو گیا مولا علی نے کہا تو نے جہنم کمالی جب تجھے پتا ہی نہیں ان میں صحیح کون غلط کون تو اس کا احترام کیوں اس کی توہین کیوں قاضی منصف ہے آدل ہونا چاہیے اسے انصاف فراہم کرنا ہے معاشرے کے اندر دین کے نام پہ دھوکا نہ دینا یہ لومڑی اب میں نے تین طبقات پیش کی تین اور مکمل کروں یا آج رہنے دوں میں نے شروع میں کہا تھا مسائب مختصر کر دوں گا سن لیجئے گا عزیزان اگرامی چوتھا چوتھا تب کا کون سا ہے امام نے میں نے کہا نا شیر کہا پھر کہا بھیڑیا لومڑی پھر کہا خنزیر کہا معاشرے میں کچھ ایسے ہیں جو صرف صرف گناہوں میں پڑے رہتے ہیں لذتوں میں پڑے رہتے ہیں غلیز لذتوں میں کہا انہیں جو دعوت دے گناہ کی فوراں پیچھے چل لیتے ہیں کہا یہ معاشرے میں اس بد جانور کی طرح سے پانچوں کلب کتہ میں ممبر سے کبھی نہ کہتا قرآن کریم میں بھی اللہ نے کہا ہم کچھ لوگوں کو عزت دینا چاہتے ہیں لیکن انہیں عزت راسی نہیں آتے مَثْلُهُ یعنی اس کی جو مثال ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالی قرآن میں کہتا ہے وہ کتے جیسی ہے اِن تَحْمَلْ عَلَيْهِ يَلْحَثْ اَوْ تَتْرُقْ اگر تم اس پہ زور دبستی کرو مارو تب بھی زبان لٹکائے رکھتا ہے اس کو پیار کرو تب بھی زبان لٹکائے رہتا ہے امام نے کہا ہم پہ پانچویں مثال دی معاشرے میں کچھ لوگ کتے کی مانند کہا کیا کرتا ہے کہ وہ اپنے گالیوں سے اپنی آواز سے اپنے شور شرابے سے لوگوں پہ روب ڈالتا کہ بدترین لوگ وہ ہیں جن کے شر سے بچنے کے لئے لوگ ان کا احترام کرنے اگر اس کا احترام نہیں کروں گا تو ابھی میری توہین کرے گا گالیاں بکے گا چیخے گا چلائے گا چنگھاڑے گا ایسی ہوتے ہیں نا گلی کے میں نے کچھ نہیں کہا چھٹا تب کا امام فرماتے ہیں اشحات بکری مکمل کر دیا بس بھئی آج کی مزلس بہت تلخ اور سخت میں نے پڑھی ہے معذرت معاشرہ میرا موضوع معاشرہ ہر زمانے میں معاشرے میں ایسے افراد ہوتے ہیں چھٹا تب کا امام فرماتے ہیں بکری کہا بکری وہ ہے جو بیچارہ اہل ایمان جس پہ حاکم بھی ظلم کرے تاجر بھی ظلم کرے جس پہ فتوے لگانے والے درباری ملہ بھی بہت موجود ہوں ہر بات پہ کہیں کافر ہے کافر ہے مار دو جس پہ معاشرے کے بدکردار بھی مسلط ہوں اور جس پہ معاشرے کے چنگھارنے والے چیخنے والے بھی مسلط ہوں مولا نے فرمایا ہمارے بہت سے چاہنے والے بکریوں کی مانند ہیں میں بہت سی آیات ذہن میں لکھئے آیا تھا آج مکمل نہیں کر سکتا کل مکمل کروں گا بلکہ موضوع جاری رہے گا معاشرہ میرا موضوع ہے عزیز آنکرامی خاتون جنت نے اپنے زمانے میں جب خطبہ دیا تو کہا کہ اے مدینے والو اپنی پرانی آدات و اتوار پہ پلٹ نہ جانا نقصان میں چلے جاؤ گے ابھی تمہیں نجات ملی ہے کہیں آل محمد پہ ظلم کر کے نجات سے دور نہ ہو جانا چلیے گا میرے ساتھ اور باز تاریخ میں اتنے مظلوم افراد ہیں اور اتنی مظلومہ کوئی بی بی ہے کہ جن کا تابوت بھی رات کی تاریخی میں اٹھایا جارا ہے بس بھئی رونے میں بخل نہ کیجئے گا پانچ سے دس منٹ کی زحمت دوں گا وقت بہت تیری سے گزر گیا یہ ایام جناب خاتون جنت کے ایام ہیں کئی اماموں سے سوال کیا خود مولا علی سے سوال کیا لماذا دفنت بل لیل یا لیلن آپ نے خاتون جنت کو رات میں کیوں دفنایا مولا دن میں دفناتے ہم جنازے میں آ جاتے مولا نے فرمایا نہیں سیدہ نے وسیعت کی تھی جنہوں نے مجھے ستایا ہے وہ میرے جنازے میں نہ آئیں کہا میں نہیں چاہتا تھا میں دن میں جنازہ اٹھاؤں وہ لوگ آ جائیں جن سے سیدہ ناراض تھی ہیں بس بھئی رونے میں نہ بخل کیجئے گا آئیں درہ میرے ساتھ چلیے گا معاشرہ ایسا تھا کہ جناب سیدہ وسیعت کر کے جاتی ہیں اسما بعد میں بی بی کی وسیعت پڑھ رہا تھا تو اس میں جملے یہ الفاظ بی بی نے کہا جناب اسما نے کہا بی بی نے جب وسیعت کی نا تو ایک مرتبہ کہا اسما میرے لئے تابوت بنا دینا بی بی رات میں جنازہ اٹھے کا تابوت کیوں بنا دیں کہا لوگ میرا قد نہ دیکھیں میں ہاتھ جڑ کے جملہ پیش کروں بی بی آپ سے اتنا برداشت نہیں اتنی پردے دار ہیں کہ لوگ میرا قد دیکھیں بی بی ذرا کوفے میں آکے دیکھئے آپ کی بیٹیاں بلوائے عام میں کھڑیں بی بی ذرا شام کے بازار میں دیکھئے آپ کی بیٹیاں اور پوتیاں ناقہ پہ ہیں اور لوگ پتھر مار رہے ہیں عجرکم اللہ عجرکم اللہ بس بھئی یہی جو بلند آواز سے آپ کی ریا کر رہے ہیں جاری رکھیں گے میں پانچ سے دس منٹ کی زحمت بس زیادہ زحمت نہیں دوں گا آئیں ذرا جو روایت پڑھنا چاہتا ہوں بی بی کتنی مظلومہ ہے رات کی تاریکی میں جنازہ اٹھا پانچ جنازے بڑے ہی مظلومیت کے ہیں میں سارے نہیں پڑھ پاؤں گا کچھ تابوت بڑے مظلومیت کے ہیں سنیں گے کون کون سے تابوت ایک تابوت ہے جو مدینے میں اٹھا رات کا وقت ہے چودہ افراد جنازے میں ہیں مولا علی کہہ رہے ہیں بیٹا حسن تابوت کے پوچھے مجھے کسی کے چلنے کی آہٹ محسوس ہو رہی ہے کیونکہ مولا نے کاندھا دے رکھا تو ایک مرتبہ مولا حسن نے فرمایا بابا زینب آ رہی ہے کہا بیٹا میری غیرت برداشت نہیں کرتی زینب گھر سے باہر آ جا آپ زینب کو گھر چھوڑ کے آئیے جناب زینب نے آواز دی بابا میں برقے میں ہوں یہ عام بی بی نہیں ہیں ہم سب کی ماں و بہنوں کا احترام اپنی جگہ لیکن یہ بی بیاں عام بی بیاں نہیں ہیں بابا میں برقے میں ہوں کہ نہیں بیٹی آپ گھر چلی جائیے میں کہوں گا مولا مدینہ شہر ہے سر پہ باپ کا سایہ ہے ماں کا تابوت ہے بھائیوں کا ساتھ ہے مولا آپ کیسے برداشت کریں گے جب آپ کی بیٹیاں کوفے کے بازار میں لائی جائیں گے مجمع عام ہوگا بھائیوں کے سر ہوں گے مظلوم بھتیجہ ہوگا ساتھ میں چھوٹی چھوٹی بیٹیاں بھتیجیاں بھانجیاں ہوں گی بہنیں بھاوجیں ساتھ ہوں گی عجر وکمل اللہ عجر وکمل اللہ بس میں پڑھوں گا اب میں نہیں رکھ سکتا پانچ منٹ کی زحمت تاریخ میں پہلا تابوت جناب خاتون جنت کا مولا علی نے فرمایا بیٹا حسن اپنی بہن کو پہلے گھر چھوڑا کتنے برس کی ہیں جناب زینب چھے برس کی بی بی لیکن مولا سے برداشت نہیں میں ہاتھ جڑ کے کہوں مولا آپ کی ایک ساڑھے تین برس کی پوتی بھی ہیں مولا جب وہ کوفے کے بازار میں آئی نا تو ان کے ہاتھ مدھے ہوئے تھے مولا ان کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے اور مولا وہ بار بار پوچھتی تھی مجھے نجف کا راستہ بتا دو سنیں گے وہ دوسرا تابوت جو بڑا مظلومیت کا تابوت ہے آنکھیں بن کر کے ذرا شام چلیے شام کا زندان ہے ایک چھوٹا سا تابوت ہے کسی چھوٹی سی بی بی کا تابوت اٹھانے والا بھائی ہے گلے میں توک ہے ہاتھوں میں زنجیریں پاؤں میں بیڑیاں میرا دل کہتا ہے مولا سجاد نے آواز دے کے کہا ہوگا اے بہتر کے لاشے اٹھانے والے میرے بابا اپنی بیٹی کا لاشہ لے لیجے میرا دل کہتا ہے جیسے رسول خدا تشریف لائے تھے نا جناب سیدہ کے جنازے کو لینے ایسے میرا دل کہتا ہے مولا حسین علیہ السلام تشریف لائے ہوں گے مولا سجاد کہتے ہوں گے بابا آرام سے یہ وہ جو سکینہ آپ کے سینے پہ سوتی تھی وہ نہیں ہے اس بچی کے کان زخمی ہے چہروں پہ تماشوں کے نشان عجرکمالاللہ عجرکمالاللہ بس بھئی رونے میں وہ کھل نہ کیجئے گا آخری آخری جملے سن لیجئے میں نے کہا تھا چند تابوت بڑے مظلومیت کے ہیں جانتے ہیں تیسرا تابوت کس کا ہے مدینہ شہر ہے کوئی امام چالیس برس گریہ کرتے رہے جب تابوت اٹھنے لگا تو کہا بیٹا میرے جنازے میں لوگوں کو نہ بلانا بابا ہر بیٹے کی چاہت ہوتی ہے میرے باپ کے جنازے میں زیادہ سے زیادہ لوگ آئے بیٹا میری بھی یہی چاہت تھی لیکن ہائے زہرہ کلال تین دن جنازہ دھوپ میں بے گوروں کفن پڑا رہا ہائے حسین مظلوم ہائے حسین آپ بڑی تعظیم سے تابوت اٹھاتے ہیں لیکن جب میں تابوت امام حسین کی زیارت کرتا ہوں تو بار بار ایک خیال آتا ہے اے کاش کربلا میں تابوت رکھا گیا ہوتا مولا حسین کا لاشہ تابوت میں اٹھایا جاتا عجروں کو ملالہ آخری جملے سن لے دیئے آخری کون سا ایک اور تابوت بتاؤں کس کا تابوت ہے اب سب سے درخواستیں میری طرف دیکھئے گا میں نے پہلے کہا تھا شام جانے سے پہلے آنکھیں بن کر کے چلیئے اب میں کہوں گا سب میری طرف دیکھیں جانتے ہیں یہ آخری تابوت کس کا ہے پلے بغداد ہے باب الحوائج کا تابوت جن کے اٹھارا جوان بیٹے دھوپ میں تابوت پڑا ہے چار مزدور پیسے لے کے تابوت اٹھا کے جسر بغداد پہ رہ گئے ان کے سامنے پانچوہ مزدور چلتا تھا نعرہ لگاتا جاتا تھا ماتا امام الرفضہ رافضیوں کا امام مر گیا سارے شیعہ جمع ہوئے پل پہ آئے کہا کیا بات ہے کس کا جنازہ ہے کہا تمہارا امام مر گیا کہا ہمارے امام مرتے نہیں شہید ہوتے ایک شیعہ نے ایک مرتبہ تابوت سے کفن کو کھولا سوال کیا مولا ذرا بتائیے آپ طبیعی موت گئے ہیں یا آپ کو قتل کیا گیا امام نے آوازی قتلا قتلا میں اپنی موت نہیں گیا سارے شیعہ نے بڑی تعظیم سے تابوت اٹھایا ایک شیعہ نے سوال کیا سب میلے تھے دیکھ کے نہیں تو آنکھیں بند کر لیجئے گا ایک شیعہ نے سوال کیا مزدوروں سے کیا بات ہے جب کسی قیدی کو رہا کیا جاتا ہے اس کی زنجیریں کٹ دی جاتی ہیں یہ تم نے ہمارے امام کی زنجیروں کو کیوں نہیں کٹا تو انہوں نے کہا تمہارے امام کی زنجیریں گوشت کھا کے حدیوں میں چلی گئی تھی کٹی نہیں جا سکتی اس لیے زنجیروں سمیت آپ نے دیکھا ہے پوری دنیا میں چاہے عراق ہو چاہے لبنان ہو ایران ہو افغانستان پاکستان ہندوستان جہاں پہ مولا امام موسیٰ قادم کا یا چوتھے امام کا تابوت اٹھتا ہے تو آپ نے دیکھا اس پر زنجیریں ہوتی ہیں اب سمجھ میں آیا یہ زنجیریں کیوں ہوتی ہیں دو اماموں کو اتنی زنجیریں پاندھی گئی عجر عکمل اللہ تمام کر دیا میں نے زحمت کو تمام کیا ایک مرتبہ سارے تابوت کو اٹھا کے کازمین میں لائے ابھی سب پریشان ہم میں کوئی اس لائق نہیں امام کو قبر متحر میں اتارے اب سب کہہ رہے ہیں آپ اتر جائیے آپ اتر جائے کوئی اتنا مظلوم نہیں ہوتا دفنانے والا کوئی نہیں اتنے میں سب نے دیکھا مدینہ کی جانب سے ایک جوان آ رہا ہے وہ جوان آگے بڑھا اپنے آپ کو تابوت پہ گرایا سینے کو سینے سے ملایا اور روک یا کہنے لگا بابا میری بہنیں انتظار میں تھی بابا مدینہ آئیں گے بابا ہر بہن عید پہ آپ کو یاد کر دی علی لعنت اللہ علی القوم الظالمین